موسیقی طالبان نے سانیہ محمد ایجنسی کی ذمہ داری قبول کر لی خودکش حملے میں شہدہ کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی ملبہ اٹھانے کا کام تاحال جاری ہے اور اجزئی اور جنوبی وزرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی میں پینتیس شدت پسند حلاغ خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں سرچ آپریشن میں تین سو تیس مشتبہ افراد گرفتار اور ورلڈ کپ فوٹبال میں تیسری پوزیشن کا میچ جو رگوئے اور جرمنی کے درمیان کھیلا جا رہا ہے فیفر ورلڈ کپ دو ہزار دس کا فائنل کل اسپین اور ہالینڈ کے مابین ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بی پلس نیوز اور میں ہوں جمیل فاروقی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نواز لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ وزرعالہ پنجاب میاں شہباز شریف کو کہیں گے کہ نون لیگ کے میمبر پنجاب اسیمبلی سناولہ مستیخیل کو پارٹی سے اٹھا کر باہر پھینک دیں پنجاب اسیمبلی میں میڈیا کے خلاف قرارداد کی منظوری نہ صرف شرمناک بلکہ انتہائی افسوسناک بھی ہے لندن میں پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ سناولہ مستیخیل نے پارٹی پلیٹ فارم کا انتہائی غلط استعمال کیا ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کے قیام اور عامریت سے نجات کے لیے میڈیا کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کسی صورت بھی جالی ڈگری کے حامل ارکان کی پشت پناہی کرے گی اور نہ ہی ان کو سپورٹ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ جالی ڈگری والوں سے جتنی جلد جان چھڑائی جائے اتنا بہتر ہے کیونکہ ان افراد نے عوامی منڈیٹ کی توہین کی ہے نواز شریف نے کہا کہ میڈیا کو احتجاج کرنے کی بجائے نون لیگ کے موقف کا انتظار کرنا چاہیے تھا نواز لیگ کے قائد کا کہنا تھا کہ انہوں نے عدلیہ کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کر کے کسی پر احسان نہیں کیا ایک سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ نیب والے خود نہیں بول رہے بلکہ ان سے بلوایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت خود اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس کے عراقین کرپشن چھپانے کے لیے واویلہ کر رہے ہیں پنجاب اسیمبلی میں میڈیا کے خلاف قرارداد پر لاہور سمیت ملک بھر میں صحافتی تنظیموں کی جانب سے آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے مختلف شہروں میں مظاہرے اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں مختلف صحافتی تنظیموں کی جانب سے پنجاب اسیمبلی کے باہر مضمتی بینرز آویزہ کر دیے گئے صحافیوں کی جانب سے سینٹ، قومی اور چاروں صوبائی اسیمبلیوں کی کوریج کا بائیکاٹ کیا گیا ہے پشابر اور کراچی اور کوئٹا میں بھی صحافی پنجاب اسیمبلی کی قرارداد کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں صحافتی تنظیموں اور سینئر صحافیوں نے قرارداد کو پنجاب حکومت اور نواز لیگ کی سوچی سمجھی سازش قرار دیتے ہوئے اس کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے اور ناظرین کاف لیگ کے رہنما چودری پرویدلاہی نے کہا ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ میڈیا کے خلاف گٹ جوڑ کیا ہے اور صحافیوں پر حالیہ تشدد نے نون لیگ کے میڈیا سے بغض کو ظاہر کر دیا ہے اسلامباد نے صحافیوں سے باتشیت میں انہوں نے کہا کہ کاف لیگ صحافی برادری کے ساتھ ہے اور پنجاب اسیمبلی میں میڈیا کے خلاف منظور قرارداد کی خلاف صحافیوں کے احتجاجی مظاہرے میں شریک ہو کر یوم سیاہ کی حمایت کرتی ہے پرویدلاہی کا کہنا تھا کہ انتقامی کاروائی نون لیگ کے شریف برادران کا وطیرہ رہی ہے یہ میڈیا ہی تھا جو نون لیگیوں کو سڑکوں سے اٹھا کر اسیمبلی ہالز تک لے کر گیا انہوں نے کہا کہ پنجاب پہلی بار دیوالیا ہونے جا رہا ہے محمد ایجنسی کے علاقے یکہ غنڈ میں ہونے والے خودکوش حملے میں جا بہاک افراد کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی ہے جبکہ درجنوں زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے خیبر پختونخواہ کے وزر تلات میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ کیونکہ محمد ایجنسی کا علاقہ خیبر پختونخواہ کی عملداری میں نہیں آتا چنانچہ جا بہاک ہونے والوں اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ ایجنسیوں کے لیے امداد کا اعلان وفاق کے فرائض میں شامل ہے واضح رہے کہ تحریک طالبان محمد ایجنسی نے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے گزشتہ روز پیش آنے والے سانحے کے بعد ملبہ اٹھانے کا کام جاری ہے اور ملبے سے ہفتے کو بھی دو لاشیں ملی ہیں دھماکے میں زخمی ہونے والے پچپن افراد لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں زیر علاج ہیں جبکہ مجموعی طور پر نوے زخمی لائے گئے ہیں جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل اتھر عباس نے کہا ہے کہ یکہ غنڈ میں حملے کے بعد طالبان کے بیان کی کلعی کھل گئی کہ وہ عام آدمی کو نشانہ نہیں بناتے ان کا کہنا تھا کہ حملے کا اصل حدف اطمان خیل امن جرگا تھا اور اگزی ایجنسی میں جیٹ تیاروں کی بمباری سے پندرہ شدت پسند حلاک اور دس زخمی ہو گئے جبکہ شدت پسندوں کے پانچ ٹھکانیں تباہ کر دیا گئے اتھر جنوبی بدلستان میں سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں بیس شدت پسند حلاک اور متعدد زخمی ہو گئے جھڑپ میں تین سیکیورٹی اہلکار شہید اور آٹھ زخمی بھی ہوئے دوسری جانب نوشہرہ اور چار سدہ کے مختلف اور خیبر پختونخواہ کے دیگر شہروں میں فورسز کے سرچ آپریشن میں تین سو تیس سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شدت پسندوں کے چھے مکانات گرا دیے گئے افغانستان کے مشرقی صوبے پکتیا میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے بارہ پاکستانی شہری جانبہک اور تیس زخمی ہو گئے ایسوسیئیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ پکتیا کے ظلہ چمکنی کے علاقے لجہ میں اس وقت پیش آیا جب نامعلوم مسلح افراد نے کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے افراد کو لے جانے والی منی بس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی صوبائی گورنر کے ترجمان روح اللہ سمون نے بتایا کہ فائرنگ سے گیارہ پاکستانی شہری جانبہک اور ایک بچے سمیت تین دیگر افراد زخمی ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے اور زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے اور ناظرین وزرعظم سید یوسف رضا گیلانی سے گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے وزرعظم ہاؤس میں ملاقات کی جس میں گزشتہ روز پنجاب اسیملی میں میڈیا کے خلاف پیش کردہ قرارداد سمیت صوبے کے سیاسی اور انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزرعظم گیلانی نے گورنر پنجاب کو بتایا کہ حکومت کا میڈیا کی آزادی پر پابندی لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس موقع پر بین اس صوبائی آبی مسئلے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جس میں پنجاب کے حصے کا پانی جبکہ عرصہ میں سندھ کے اہدداروں کے استیفے پر خصوصی طور پر غور کیا گیا اور ناظرین سپریم کورٹ کی جانب سے قائم کردہ کرائیسز منیجمنٹ سیل میں سندھ کے مختلف علاقوں سے اغوا ہونے والے افراد کے قوائف جمع کرائے جا رہے ہیں سیل میں آج بارہ افراد کے قوائف جمع کرائے جائیں گے جس کے ساتھ لواحقین کے بیانات بھی کلم بند ہوں گے کرائیسز منیجمنٹ سیل جسٹس ریٹائرڈ کمال منصور عالم کی سروراہی میں گمشودہ افراد کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے اور متعلقہ پولیس حکام سے ان کیسز سے متعلق معلومات حاصل کر رہے ہیں جبکہ پندرہ روز بعد گواہوں کے بیانات کلم بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا ناظرین ہمارے معاشرے میں معذور افراد کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں غربت تنگ دستی اور خوفناک مہنگائی کے سبب جسم اور روح کے درمیان رشتہ قائم رکھنا بھی دشوار ہو گیا ہے کراچی کا تنبیر احمد بھی ایسا ہی ایک کردار ہے آئیے دیکھتے ہیں شویب یار خان کی اس رپورٹ میں کراچی میں بے ہنگم ٹریفک نے جہاں بے پناہ مسائل پیدا کی ہیں وہیں چند علمیہ داستانوں کو بھی جنم دیا ہے کورنگی کے رہائشی تنبیر احمد کی کہانی بھی کچھ مختلف نہیں حیرت انگیز عمر یہ ہے کہ تنبیر احمد بچمند سے ہی رات کے اوقات میں بینائی سے محروم ہو جاتا تھا جبکہ دن کی روشنی میں وہ اپنے تمام کام معمول کے مطابق انجام دیتا تھا تاہم ایک ٹریفک حادثے نے اس کی دن کی بینائی بھی چھین لی میں لانڈی سے آرہا تھا اپنی والدہ کے گھر سے تو بس سے اتارہا تھا پیچھے سے چھوٹی گاڑی والے نے مارتا ہوا نکل گیا اور میں وہاں بھی ہوش ہو گیا پھر لوگ مجھے اٹھا کے لے گیا اس کے بعد سے مجھے نہیں پتا کہ میں ایساٹ کیا ہوا جب میں گھر پہنچا ہوں تو میں نابینا ہو چکا تھا تنویر احمد مکمل نابینا ہے جس کی تصدیق نادرک اسپیشل شناختی کارٹ سے بھی ہوتی ہے ایک غیر سرکاری انجیو کی جانب سے اسے مہینے کا راشن فرہم کیا جاتا ہے اگرچہ یہ راشن پورے مہینے کے لیے ناکافی ہوتا ہے تاہم اس مہنگائی کے دور میں یہ کسی نعمت سے کم نہیں میں گارمیس کے اندر جوپ کرتا تھا آل اینڈر کاریگر تھا ہائی ٹروننگ مشینہ وہ چلاتا تھا تنویر احمد جیسے کردار ہمارے معاشرے میں عام ہیں ضرورت سمد کی ہے کہ ان لوگوں کی دل کھول کر امداد کی جائے اور اس بات کا خیر لکھا جائے کہ پیشاور گدہگروں کی بجائے امداد صرف مستحق افراد تک پہنچے حکومت سے سب سے یہ اپیل ہے تمام اینڈیو سے یہ اپیل ہے میری کہ ہماری کچھ مدد کی جائے ہم کراہ کے گھروں پہ رہتے ہیں ہمارا کراہ بھی بہت مشکل سے نکلتا ہے کبھی تو اس ہوتا کہ مقامالی کراہ بڑھانے کا بولتے ہیں تو ہمیں مجبوری ہو گھر چھوڑنا پڑتا ہے محمد شویب یار خان بی پلس کراچی ناظرین شویب یار خان کی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ڈائریکٹر جنرل جعوید میاداد کا مسلسل نظرانداز کیا جانے اور ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے خط پر سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا انہوں نے پی سی بی کے حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کو ڈسپلن سکھانے والوں میں خود ڈسپلن نہیں سرکاری نیوز ایجنسی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے جعوید میاداد نے کہا کہ انہوں نے پی سی بی کی طرف سے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے خط کا جواب دے دیا ہے اور وہ گورننگ بورٹ کے اجلاس میں ذاتی مسروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جہاں میری ضرورت ہوگی میں وہاں ضرور بولوں گا انہوں نے کہا کہ وہ صرف پی سی بی کے پیٹرون انچیف کو جواب دے ہیں اور وہ ہی انہیں اہدے سے ہٹا سکتے ہیں جعوید میاداد کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پی سی بی کے ڈائریکٹر جنرل کا اہدہ پیسے کی خاطر نہیں بلکہ کرکٹ کی بہتری کے لیے قبول کیا تھا اور ناظرین ہالی وڈ کے مشہور و معروف جوڑے بریڈ پٹ اور انجلینا جولی نے جنان کے جزیرہ سانتورینی میں ساڑھے پانچ ملین جورو میں لغجری ہاؤس خرید لیا بالکان ٹریول نامی ایک ویب سائٹ اور جنانی روزنامی کی ریپورٹ کے مطابق ہالی وڈ کے جوڑے نے گزشتہ ماہ کے آخر میں اس لغجری ہاؤس کے مالکانہ حقوق کی دستاویزات کو مکمل کیا اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ اس میں مزید تعمیرات کریں گے جس میں اس کو جزیرے کے منفرد انداز کے گھر کے طور پر تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سانتورینی میں خریدہ جانے والا ویلا چودہ ہزار مربع میٹر پر مشتمل ہے جس میں ہیلی پیڈ دو سومنگ پولز اور ایک اوپن ائر تھیٹر موجود ہے اور ناظرین جیتھیں اب تک کی اپ ڈیٹس مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بی پلس نیوز میں ہوں جمیل فاروقی